ہم نے یہ بات کی تھی کہ جی کلین فری بھروت ایویلیبل ہے اس کی مقدار میں کمی زیادہ ہو سکتی جتنی سپیڈ زیادہ ہو تو اتنی زیادہ انرجی بنے گی اب چیزی بات ہے وینڈ ڈربائن جو ہے نا جو قوت ہے جو میکنیکل انرجی ہے ہوا کی جو میکنیکل انرجی ہے وہ ہمیں علاو کرتی ہے کہ اس کو ہم کیپچر کر لیں وینڈ کو اور اس کو ہم الیکٹرکل انرجی میں کنورٹ کر لیں ٹھیک ہے ڈربائن کے بلیڈ جو ہے گھومتے ہیں انرجی کیپچر کرتے ہیں اس کو میکنیکل انرجی کو کنورٹ کر دیتے ہیں الیکٹیکل انرجی کے طرح اس کے اندر ایک مین شافٹ ہوتی ہے یہ بڑا سپل میکنیزم اس کا ہوتا ہے اور جو وہ انرجی جو وینڈ انرجی جو ہے جنریٹر کو جاتی ہے جنریٹر جو اس کو الیکٹیکل انرجی میں اور وہ پھر آگے اس طرح آپ نے دیکھا تھا ایک ٹرانسفارمر سسٹم جو میں نے بیٹی دفعہ آپ کو دکھائے تھے کہ گریڈ کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے یہ اس کی ایک تصویر ہے انرجی کی سمپل یہ تو بلیڈ ہے نا آپ کو نظر آ رہے ہیں تین بلیڈ باہر گھوم رہے ہیں لیکن ان تین بلیڈ کے پیچھے جو ایک سٹرکچر لگاوا ہے وہ ان تین بلیڈ کی انرجی کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک ہائی سپیڈ شیفٹ ہے ایک جنریٹر اس کے ساتھ لگاوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا موٹر ٹاور ہے ڈرائیو ہے بریک ہے پچھ سسٹم ہے کنٹرولر اس کے اندر لگاوا ہے گیئر باکس لگاوا ہے لو سپیڈ شیفٹ یہ ساری ہے اب یہ جب کینو بلیڈ بھوم رہے ہوتے ہیں تیزی سے تو یہ شیفٹ کو ہی گھونواتے ہیں وہ شیفٹ جو کنیکٹڈ ہے جنریٹر کے ساتھ ٹھیک ہے نا اچھا ویڈ ویریشن کے لیے بھی اس میں کاؤنٹ دیا وہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ ہوتی ہی کم ہوتی ہی کس طریقے سے آپ اس کو کریں گے یہ بیسک سیمپل سا ایک اس کا میکنیزم ہوتا ہے اور یہ ساری انرجی جو روٹر گھوم رہے ہوتے ہیں کلاک وائز ان کی انرجی کو جمع کر کے میکنیکل انرجی کو کنورٹ کر رہا ہے الیکٹریکل انرجی کے اندر اور آپ کو سسٹم دیں یہ اس کا ویڈ ٹرابائن کا سیمپل سا ڈائیگرام اس میں کوئی پرابلم تو نہیں سمجھنے کے اندر دیکھو ایک چیز سمجھ لو انرجی کے اندر ٹرابائن کا ہونا لازمی ہے کیونکہ آپ ایک فارم انرجی کو دوسری فارم انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں آپ ڈائریک ہوا سے بجلی نہیں بنا سکتے بیچ میں آپ کو ایک ٹرابائن دینا پڑے گا وہ ٹرابائن جو ہے ہوا کی میکنیکل انرجی کو کنورٹ کرنے میں مدد کرے گا الیکٹریکل انرجی جنریٹر سے وہ کنیکٹ ہوتا ہے وہ روڈر گھوم رہا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ اس میں جو میکنیکل انرجی ہوتی اس کو کنورٹ کرتا ہے الیکٹریکل انرجی میں جنریٹر پر ٹرانسفر کرتا ہے جنریٹر سے پاور ہاؤس پاور ہاؤس سے آپ کے گھروں میں یا پلانٹس کے اوپر بھی کرتا ہے اس کا سمپل میکنزم جیسے ہم نے ہائیڈر میں ڈسکس کیا کہ وہاں پہ ہوا کی جگہ پانی ہوتا ہے ٹرابائن کو گمانے کے لئے یہاں پہ ہوا ہے نیکل کے اندر اسٹریم ہوتی ہے نیکل کے اندر اسٹریم ہوتی ہے نیکل نے اس کا کچھ اور ہوتا ہے جب گیس کر رہے ہیں یا کول یوز کر رہے ہیں یا فیول آئل یوز کر رہے ہیں اس صورتوں کے اندر ہم فیول کو جلا کے گیٹ پیدا کرتے ہیں گیٹ سے سٹیم پیدا کرتے ہیں اس سٹیم کو ہم یوز کرتے ہیں ٹرمائن کو کمانے کے لئے اس میں ہمارا انرڈی لاؤس زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا انرڈی لاؤس اس لیے کم ہوتا ہے کہ ہمارا انرڈی پہ جو راو میٹریل پہ ہمارا زیرو خرچہ ہو رہا ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایک چیز بھی بھی ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایک ٹاور کھڑا کر دیا ہے وہ ٹاور جو ہے اس ٹاور کے اندر تین چار بھی تین بلیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ٹرمائن ہوتا ہے ٹرمائن سے ہم بہت دکھتے ہیں I hope I am clear آپ لوگو یہ بات clear ہو گئی ہے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں جی سر جی سر سیوان اٹھا بھو سر یہ جو جنرنیٹ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے سر اس کی کتنی پاور ہوگی دیکھیں یہ دیپینٹ کرتا ہے ڈیزائن کے اوپر آپ جیسے نورمل جو پاکستان کے اندر ہیں جتنے بھی ہمارے ونڈ کے پرانٹ لگیں گورنمنٹ نے پچاس میگا وارٹ سے زیادہ ایک پارٹی کو اجازت کی جتنے بھی ونڈ ٹرمائن لگائے گا اس سے ٹوٹل آوٹ پوٹ جو ہوتا ہے پچاس میگا وارٹ کا ہوتا ہے اب یہ ایسے چھٹا کی طرف لگائے ہوئے ہیں انہوں نے فوجی والوں نے دو لگا دیا ہے فوجی ون فوجی ٹو کسی نے ایک لگائے ہوئے کسی نے دو مطلب ایک وقت میں ایک پرانٹ جو ہے میکسیم ہمارے احمل کے اندر ہے دنیا کے اندر تو بہت زیادہ پپیسٹک کی بھی ہوتا ہے آپ جتنے ٹرمائن لگاتے چلے جاؤ گے اتنے ہی زیادہ آپ کی یہ سب کمبائن ہوکے ایک جنریٹر کو جا رہی ہوتا ہے ایک جنریٹر سے دوسرے میں پاور پرانٹ کو مستقل جا رہی ہیں پیچھے 24 گھنٹے جیسے جیسے سپیڈ زیادہ ہوگی اب آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو ویڈ ویرییشن کا بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ویڈ کم ہوگی تو کیا کرو گی ویڈ زیادہ ہوگی تو کیا کرو گی ڈیلٹا جو آپ کو رائٹ سائٹ کے اوپر نظر آ رہے ہیں یلو بوکس کے ساتھ یہ آپ کا ویڈ ویرییٹر ہوتا ہے کنٹرولر ہوتا ہے اس کے اندر لگا ہوا ٹھیک ہے اچھا ہے اب اس کے ایڈوانٹیجز کے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسٹ افیکٹیف سے پرات گئے ہے کہ اس کے اندر کیپٹل انٹرسیف ہے ایک دفعہ کا خرچہ ہے ایک دفعہ آپ نے خرچہ کر لیا اس کے بعد پچیس تیس سال کے لیے آپ کی جان چھوڑ گیا ہوتے ہیں پرارٹیکل میٹیننس ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بلیڈ بیستے چلے جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ابریزن ہوتا ہے ایروزن ہوتا ہے اس سے ان کو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم کے تو رپیئر کرنا پڑتا ہے یا رپیئر کرنا پڑتا ہے دوسری بات اس کام کو کرنے کے لیے آپ اس پہ چڑھ کے آپ کو ایکٹیو مین پاور چاہیے آپ کو کرین چاہیے اسنی ہائٹ کے اوپر وہ لگاوے ہوتا ہے ٹرمائن بلیڈ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ دنین سے کھڑے ہوگے سیڈی پہ چڑھ کے بلنی مدل سکتے ہیں یہ اس میں ایک ایک سر ٹیمانٹیج یہ تیسری بات یہ کہ اس کا میکنزم بڑا سنکل ہے جو اندر ٹرمائن لگاوے اس کا میکنزم بڑا سنکل اس کے اندر نہیں کو ریپیئر کی میکنزم بڑا سنکل لیکن ٹائم لی آپ سال کے بعد دو سال کے بعد اس کو آپ بیرے کرتے رہتے ہیں اور کینج کر دیں اچھا اس سے جوپس کریئٹ ہوگی زیادہ تو نہیں لیکن ہوتی غیرہ نہیں برنٹ انردی سے جوپس کریئٹ ہوں گی دائرہ اس کو چلانے کے لیے اس کو میرے فال کرنے کے لیے جو سسٹم کے لیے لوگ آپ کو رکھنے پڑتے ہیں جب آپ کو سسٹی بجنی ملے گی اندرسلی گروہ ہوں گی ہم نے پیشلی دفعہ بات کی تھی کہ جب Brazil اور چائنا اپنی اندرسلی گروہ پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے ہائیڈیو پر کام کیا بڑے بڑے ڈیم بڑے اس کے بعد انہوں نے ایک اور بنایا اور 16000 بڑے اس کا بھی ستا کر رہے ہیں کلا رہے تو وہ جب انرجی آپ کو سستی ملے گی آپ کی انڈسٹری جو کمپیٹیٹیو ہو جائے گی ایکسپورٹ کے لیے دوسرے ملکے مقابل چوتھا ایڈوانٹیز کا کیا ہے کلین ہے کوئی کاربن ایمیشن نہیں اچھا پانچ بات ونڈ جو ہے ڈومیسٹک سورس سے یہاں پہ مراد یہ ہے پوری دنیا کے اندر مہت دنیا کا رب العالمین ہے چاہے کافر مسلمان ہم مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں دنیا ہمارے لئے بنی نہیں اللہ نے تب کے لئے بنائی بھائی تاڑے ساتھ جو دنیا میں سانس لے رہے اللہ تعالی رب العالمین ہے رحمت العالمین ہے مسلمان کے لئے نہیں عالمین کے لئے رحمت عالمین میں تو یہ دنیا رید کے ضررے سے بھی کم حیثیت سکیئے اللہ تعالی نے ہر جگہ دی ایسا کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جہاں نہیں آپ سکیئے سسٹینیبل ہے اور آپ نے ایک دفعہ لگا لی یہ امریکہ کے حوالے سی بات آخری پوئنٹ میں نے جہاں سوٹا امریکہ کے حوالے وہاں پہ جو فارم ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے فارم نہیں ہوتے پانچ اکڑ دس اکڑ وہاں جو فارم ہوتے لگانے کی ضرورت ہی نہیں آپ پورا ایک فارم ہے رینچ ہے آپ کسی بھی کمپنی سے بات کر کے پارٹنرشپ میں زمین آپ کیوں آپ لگاؤ بجلی کو خود بھی استعمال کرو اور زمین کو رینچ کی کرتے لئے آپ اپنی ویڈ اینجی کو آپ کرتے ٹھیک ہے اچھا لیکن اب ایک بات اس کے اندر جو چیلنجز کیا ہیں میں نے لسکو چارے سے بدل دیا تھا کچھ بھی ہے آپ کی پاس نکال دی جاتی ہے دو چیزوں سے پاس 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 ایک آپ کی فکس پاس پاس مثلا آپ لگانے کے لئے پچاس نگا ورڈ کا فرس کریں مجھے نہیں پتا کیا کھ سپوز پچاس ملین ڈالر کی کوست ہے کھ کھ ملین ڈالر کھ کھ ملین ڈالر کی کھ 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 ملین ڈالر کی ملین ڈالر کا آپ نے پر ان لگا ہے تو آپ بینکوں سے نون لوگ ہیں بینکوں کو سوٹ بھی دینا پڑے گا تو آپ کی fix cost ہوتی پھر running cost ہوتی اس plant کی جو لوگ ہیں جو maintenance کرنے کے لیے جو آپ employees ڈٹھکے ہوتے کنویشنل پاور کے مقابلے میں اس کو competitive ہونا چاہیے صرف اس لیے اس کو دنیا accept نہیں کرے کی دنیا کا customer جو ہے وہ price sensitive ہوتا ہے اگر پاکستان میں تو سب کچھ گورنمنٹ 컨ٹول میں اگر فرض کریں یہاں پہ میرے پاس choice ہو ایک کمپنی ہے جو سپلائی کر رہی اور ایک کمپنی ہے کیو لائل کی سپلائی کر رہی ایک مجھے دے رہی بارہ روپے یونٹ ایک مجھے دے رہی دس روپے یونٹ میں پاگل ہوں کہ بارہ روپے یونٹ کی انوائرمنٹ کی انرجی بھائی میرے مجھے دو روپے یونٹ میرے گھر بھائی کمپیٹ بھائی شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا کے اندر پاکستان کی بات نہیں کہ دنیا ہمیں جنرلی ویلڈ کوریڈور شہر سے دور ریموٹ لوکیشن کے اندر ہوتے لیکن بجدی کی ضرورت جو گاؤں دیا آت میں سہرہ میں نہیں ہوتی شہروں میں آپ کو پاور ٹرانسویشن لائن ڈالنی پڑے ہیں جس کا خرچ زیادہ ہو ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ جی آپ اس لینڈ جو ہے لینڈ دنیا میں کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے کیا آپ ہزاروں اکڑ زمین پر لگا رہے ہیں اور آپ کے پاس کھانے کو اگر یہ شہروں سے نزدیک ہیں تو اس کے اندار نوائز پولیشن کا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے اور یہ لینڈ پلانٹ لوکل وائل لائیف کو کرتے ہیں اس لئے ایک اثر ہی ہوتا ہے کہ ہماری وائل لائیف کے پرندے جو مائیگریٹنگ برڈز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے جو لوگ اگر کینجر لیک یا ادھر گئے ہیں تو ویٹر میں ہمارے پاس مائیگریٹنگ برڈز آتی ہیں ان کے شکار کرنے کے لئے عرب شہزاد آتی ہیں اب اور بسترد اور دوسرے آتی ہیں وہ پورے پورے جھنوے سفر کرتے ہیں وہ بچارے ان سے ٹکرا کے بہت سارے پرندوں کی دنیا میں ایک اشوار ہے کہ لوکل وائل لائف تربائن سے ماری جاتی ہے اچھا اب یہ 2019 میں جو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ کوئیوٹو پروٹوکول میں نے کسی کو آپ کو ٹاپک بھی دیا اور ایک پہرس ایگریمنٹ ہے جو 2019 میں 2018 میں ہوئے جس میں دنیا کے ملکوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے تاک کہ ہم اتنی بھی ایڈیشن ہوگی وہ اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آف شور آن شور ویڈ پاور جو ہے اس کا جو یہ انرژی ہے بیڈ انرژی آئی ہے یہ کپیسٹی گروبالی بڑھ رہی ہے اب 651 گیگا وارٹ 651 تک مطلب کیا ہوا 6 لاک 51 ہزار میگا وارٹ اس وقت دنیا میں اس سے بن رہی ہے اس کو 6 لاک 51 ہزار میگا وارٹ یعنی آف آمیلین میگا وارٹ 0.65 ملین میگا وارٹ اس سے بیٹھ رہی ہے اس میں 621 آن شور ہے اور باقی آف شور یعنی سمندر کے اندر جانے رگائے ہے کپیسٹی بڑھتی چلی جاری 743 گیگا وارٹ پہنچ چکی دنیا کے اندر ٹھیک ہے اور یہ کس کے برابر ہے 1.1 بلین ڈری ڈری اگر اتنی بلین جاتی بلین ڈری ڈری بلین ڈری ڈری لگاتے تو 1.1 ڈری 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 ڈی ڈری 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 یہ پورے ساؤھ امریکہ کی اینیو کارمن ڈری کارمن کہ یہ اس کے ڈری ہونے سپور پہر ڈری یہ ساری چیزیں تے ہوگی ہے یہ اتنی بڑھ سکتی ہے بائی دیوے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی جو ڈیلی ویڈنگ کے انمشن کتنی ہے پاکستان کی بھی میں آپ کو کوئی طرح بتا چکا ہوں گا کہ 35000 پاسٹیٹی کے 25000 کا میکسیم لوڈ ہوتا ہے مگا وارڈ کا امریکہ کا ڈیلی لوڈ دو ملین مگا وارڈ ہے بجلی وہاں پہ آج بھی چیپ ہے ابھی میرا بیٹا آیاوات امریکہ سے آج چپہ ہی کیا ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے گھر کا جو پل آتا ہے وہ 25000-26000 روپے آتا ہے جب اس ہی چل رہے ہوتے ورنہ 9000-8000 روپے پل آتا ہے گھر کر تو کہتا ہوں بابا میں تو وہاں 90 ڈالر بجلی کا بل دیتا ہوں 10 ڈالر جو بنتے ہیں 160 روپے کے بھی ڈالر لگا لو 14-15000 روپے بنتے ہیں اور جبکہ اس کے گھر میں جو چولا ہے وہ بھی بجلی کا ہے بجلی کے وہ چولے استعمال کرتے ہیں گیس وہاں پہ ایویلیبل نہیں ہے کیلیفورنیا میں وہ رہتا ہے تو امریکہ کا جو لوڈ ہے وہ دو ملین مگا وارڈ پر ڈے کر رہتا ہے ٹھیک ہے جناب اچھا ابھی آپ نے کسی نے سوال کیا تھا کہ ترمائن کتنے ہوتے ہیں دیکھئے یہ مجھے آواز نہیں آئی بھائی میرے ایوب صاحب میں جو بھی بات کر رہے ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی ہے ایوریج جو آن شور پلانٹ ہے 2.5 to 3 میگا وارڈ کا جو کپیسٹی کم لگاتے ہیں سال بر میں 6 ملین میں 6 ملین یونٹ ہمیں دے دیتا ہے ٹھیک ہے اور آف شور پلانٹ جو ہے وہ زیادہ دیتا ہے دبل کر دیتا ہے اس کو بڑے ہوتے ہیں چائنہ نے سب زیادہ کیپیسٹی بڑھائی ہے بھائی آپ کی آواز کرتا ہے میرے نیٹ کا مسئلہ یا آپ کے نیٹ کا مسئلہ اب جب ہم بات کر رہے ہیں چائنہ کی بجلی کی تو آپ دیکھیں گے اتنی ہائٹل ہونے کے باوجود بھی دو لاکھ ہٹتہ ہزار میگا وارڈ چائنہ آن شور پلانٹ سے دے رہا ہے اور دس میگا وارڈ آف شور سے دے رہا ہے تو دو لاکھ ہٹانسی ہزار میگا وارڈ چائنہ کی بجلی جو ہے وہ ویڈ سے آ رہی ہے اور ہر سال وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں پچھلے سال میں انہوں نے 52 میگا وارڈ پڑھائی ہے تو وہ بڑھ کے 278 کو پہنچے ہیں لوگ اس میں انڈیسمنٹ کر رہے ہیں لیکن میں نے جو ڈیسیڈوانٹیج بتائیں جو پرابلم بتائی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کی تاریخ میں بھی بہت سکتا ہے اسے تب 20 سال بعد ہم کہیں کہ اس وقت ہم سے غلط ہوئی اس وقت ہم کول کے پلانٹ لگا رہا تھا چائنہ اس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے تو اپنے ملک کی ترفیق کرنے انڈرسل ترفیق کرنے کے لئے بھیج دی جائے لیکن 20 سال بعد ان کو اندازہ ہوا کہ اس کے ہیلتھ کے اوپر جو امپیکٹ آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ چائنہ میں ہیلتھ تو حکومت کی ذمہ داری ہے تو جو لوگوں کے لنگس کی پرابلم اور دوسری جو ہوئی ہیں ان کا جو میڈیکل قبل بڑھنا ہی شروع ہوا تو انہوں نے ایک کپرومائزز کر دیا اچھا یہ چائنہ تو ہو گیا پہلے نمبر پہ جس کے ہم نے دیکھا کہ 288 مگا گیگا وارڈ یعنی دو لاکھ اٹھاسی ہزار میگا وارڈ جو ہے بیجلی وہ نمبر بان چائنہ ہے اس پر وہ اس سے لے رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے انہائٹڈ اسٹیٹس میں کتنے ایک لاکھ بائیس ہزار میگا وارڈ جو ہے اس سے لے رہے ہیں جو بھی کپیسٹی ہے نمبر ٹو کے اوپر ہے ایک لاکھ بائیس ہزار میگا وارڈ گیگا وارڈ 1000 گیگا وارڈ ایک لاکھ بائیس ہزار میگا وارڈ ایک لاکھ بائیس ہزار میگا وارڈ وہ اس سے لے رہے ہیں بیجلی جرمانی تیسری نمبر کے اوپر ہے 62.85 ایک لاکھ بائیس ہزار میگا وارڈ جرمانی جو ہے سب سے زیادہ یہ بنا رہا ہے اور ان کے پاس اس وقت سرپلس ہو گیا یہ آف شور آن شور کا بریک اپ دیا ہے کہ انہوں نے سمندر میں کتنی لگائی بھی ہے اور شور پہ کتنی لگائی بھی ہے یہ اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمانی کی سپلائی کا یہ 27% ہے یعنی 63% دوسرے سورس سے جرمانی پیدا کر رہا ہے اور جرمانی کے پاس جب یہ سرپلس ہو جاتی ہے تو یہ ایکسپورٹ کرتا ہے ہولینڈ کو دوسرے ملکوں کو فری آف پاس کیم سے لے لو چوتھے نمبر پر انڈیا ہے 38000 میگا وارڈ جو ہے وہاں پہ یہ لگائی ہی ہے یہ سارے کے سارے ان کے زمین کے اوپر ہیں ان کے سمندر میں اور آخری پانچوے نمبر کے اوپر جو ہے اسپین ہے ٹھیک ہے 27 گیگا وارڈ انڈیا ہے اس کے بعد اور بھی ممالک ہیں اب میں آپ کو پاکستان کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں پاکستان میں تقریباً 6% انڈیا ہے ہمارے پاس اب تک جو انسٹال ہے 1200 سینٹریز یعنی 1.2 ہمارے پاس گیگا وارڈ اب گورنمنٹ کا جو پلان ہے جو بتایا جا رہا ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو 1.2.3.7 سے بڑھا کے 2020 میں ہم 3700 کر دیں گے یہ 2018 کی فکر ہے اب نئے پلانٹ کتنے آ رہے ہیں کتنے کمیشن ہوئے ہیں اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے نیپرا کی سائٹ پہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک ہم اس کو بڑھا کے 9700 میگا وارڈ تک ہم اپنی ویڈ انرجی کو لے جائیں یعنی پرسنٹے جو بھی ہماری 6% انسٹالی پرسنٹ میں یہ اس وقت اگر ہماری اگر فرض کریں کہ ہماری اگر پچاسزار میگا وارڈ کی بھی کنمشن ہوتی ہے تو یہ آل موسٹ 20% لی ہے اگر ہم اس کے لائن پر عمل کر سکے پاکستان میں ایسا بہت کم ہوتا ہے اچھا آن شور کس طرح ہوتی ہیں آن شور یہ ہوتا ہے کہ ان علاقوں کے اندر کہ جہاں ویڈ سمندر کی طرف زیادہ ہوتی ہے تو وہ ویڈ اپنی ویڈ وہاں پر لگا لیتے ہیں جس طرح آئل ویڈز لگ جاتی ہیں 20 سمندر میں لے جا کے لگا لیتے ہیں اس طریقے سے ان کو بھی لگا لیتے ہیں طریقہ کار وہی ہوتا ہے کہ جنریٹر سے جو کنیکشن ہوتا ہے وہ سب سی اپنے تار ڈال کے اور اس کو پلانٹ تک لے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ ویڈی آگے ٹرانسفر کرتے ہیں یہ تو تھا بھائی اگر آپ کا اس کے مطالب کوئی سوال نہ ہو تو میں آگے سے لوں پھر آپ کے ساتھ سولر کا ڈسکیشن شروع کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے کوئی سوال آپ کا اس کے بارے میں دیکھو آج اگر تم مجھ سے سوال نہیں پوچھو گے جب سے پیپر میں تم سے سوال پوچھوں گا تو پھر پھرا جاؤ گے سر میں آپ سے یہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وین ٹربائن ہوتی ہے سر ایچ انڈیویجن کی سر کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے اور وہ کتنا میگا وارڈ پروڈیوز کر سکتی ہے دیکھو یہ میں نے آپ سے پہلے ارز کیا کہ یہ ڈیزائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہائٹ کیا لے رہے ہیں وینڈ کی سپیڈ کتنی ہے کس وقت تک جا سکتے ہیں میکسیمم جو ہے 3 میگا وارڈ تک کا ایک یونٹ جو ہے نا ایک ٹاور ہے ایک وینڈ ڈربائن ہے آپ کو میکسیمم اب تک دنیا میں جو بنیں 3 3.5 3.6 میگا وارڈ سے بڑا کوئی نہیں بنا یہ میکسیمم ہے اگر آپ نے 3.6 کے لگا لیے یا دو میگا وارڈ کے ہیں تو آپ کے پچیس ٹربائن اگر ہوں گے تو وہ مل کے آپ کو پچاس میگا وارڈ کے برابر ہوں گے اور اگر آپ نے اور چھوٹے لگائے ایک میگا وارڈ والے لگائے تو پچاس ٹربائن مل کے آپ کو پچاس میگا وارڈ تک دیں گے یہ اس کے ڈیزائن وینڈ سپیڈ کے اوپر وینڈ کارڈور میں جو آپ کی سپیڈ ہے اس پر ڈیپر اور کوئی سوال جناب تینکیو سر اوکی اچھا جی اب ہم چلتے ہیں سولر انرجی کی طرف جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے آج کار جلے مجھے آپ سے سوال کرنے دیں کہ سولر انرجی جو ہے تورج میں یہ طاقت آتی کہاں سے ہے تورج کی جو رک کرنے ہیں ان کے اندر جو انرجی ہے یہ کہاں سے آتی ہے سر نیوکلیر ریکشن سے نیوکلیر ریکشن سے آتی ہے بلکل صحیح بات ہے دیکھیں میں جب آپ کو بات کر رہے ہیں اس میں دو باتیں بتائیں ایک ہوتا ہے فشن فشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یورینیوم کے انسٹیبل آئیسوٹوب یو 3 5 جو ہوتا ہے اس کو بمپارڈمنٹ کرتے ہیں نیوکرون کی اس کو توڑتے ہیں کرپٹون میں اور ایک ہوتا ہے بیٹا آپ کی آواز نہیں آرہی آجاو بہی کون ہیں آجاو بلال آپ کی آواز مجھے نہیں آئی ہے حیثن آپ موجود ہیں یا سر میں موجود ہوں یہ بارہ بندے کیوں ہیں کلاس کے اندر آپ کے تو سکرہ ریجسٹرڈ ہیں ویسے کبھی کبھی انیس بھی ہوتے ہیں آج بندے کیوں کم ہیں پہلے ہوں اس پر جواب ہوں سر پہلے سیشن کے میں نے سکرین شوٹ سنبھالے اس میں سولہ لڑکیں موجود ہیں ٹوٹا اب اس سیشن میں بارہ لڑکیں موجود ہیں سر اب بارہ کیوں رہ گئے ہیں اب سر میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ اب میں یہ بتا رہتا ہوں کہ سر کس کس نے جوئنا ابھی اس گروپ میں جو نہیں ہے دیکھو یہ تو زیادتی ہے نا یار کلاس دیکھو میں اپنا صرف تمہیں پتا ہے میرے بیو بچے ڈائی سال کے بعد امریکہ سے آئے ہوئے ہیں میں ان کو باہر بٹھا کے ابھی میری دیوی آگئی ایک انجھ رہے دی کبھی کب تک تمہاری کلاس چلے گی میں نے ان سے یہ کہا کہ تمہارے خاطر میں اتنی قربانیاں دے رہا ہوں اور تم لوگ میری کلاس پاک جاتے ہو چھوڑ کے جاتی ہے نا میرے ساتھ نہیں سر ویسے کوئی بھی نہیں بھاگتا ہے آج لڑکیں کم ہیں سر اس کے علاوہ ویسے بیس انیس بھی آ جاتے ہیں سر بھئی جب ستارہ ریجسٹریڈنگ کورس کے اندر تو انیس تاں سے آ جاتے ہیں یہ بتا دو سر اصل میں کچھ لڑکوں کے جو ہیں نا دو تین لڑکوں کے جی جی سر دو تین لڑکوں کے سر ایشو چل رہا ہے جس میں وہ ایک زلفکار بھی ہیں اس طرح کے دو تین لڑکیں سر جن کے ایشو چل رہے لیکن کلاس پر وہ کمپلیٹ لے رہے ہیں میرے پاس اٹینڈس موجود ہے جو میں آج آپ کو بیجوں گا سر اٹینڈس آپ دیکھ رہیں گے لڑکیں سترہ سے زیادہ ہوں گے سر آجاو آجاو بھئی آجاو سر یہ سوالر انرجی ہم نیکس ویک بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا آج دن بیزی ہو تو ہم کوئی فرائیڈے کے علاوہ میرا ایک بیٹا تو چلا گیا اس کی نوکری تھی باقی تین بچے میں دو بچے ہم میری آئی گئی ہے ان کے ساتھ تو مجھے ٹائم گزارنا چلو یار اچھا ہے تم نے میری بیگم سر آپ کائنڈلی آپ سر آپ کائنڈلی آجا آپ کوئی اسیو نہیں ہے ہم کوئی اسیو نہیں ہے میں نیکس ویک نہیں کراؤں گا نیکس ویک جمعہ اور آفتہ تم لوگوں نے چھے کی چھے پریزنٹیشن کرنی ہے مجھے جمرات کو چھے کی چھے پریزنٹیشن میرے پاس ہونی چاہیے اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں اپنے گروپ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ میں سب گروپوں کا وعدہ مانید صاحب آپ کو دو نمبر ایکسٹر اس لیے میں سب گروپوں کا وعدہ کرتا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ لیڈر ہوتا ہے میں منیجر نہیں ہوں دمیداری ہوتی کہ باقی دمیداری خود غادثے کام کرنا ہے بے فکر ہو جائے سر بے فکر ہو جائے سر ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ جناب اکلیف سے بے فکر ہو جائے سر میں سب کی پریزنٹیشن جو ہے نا آپ کو تزدے تک فائنل سب میٹ کرا دوں گا اوکے ٹھیک ہے تینکیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے